سلام علیکم ایوریون اینڈ ہلو آج کے لیکچر میں ہم لوگ ایف پی ٹی پروگرامنگ دیکھیں گے اور جو میں سافٹریر یوز کر رہا ہوں اس سافٹریر کا لنک ڈاؤنلوڈ لنک اور سیمیلیشن ٹیٹوریل میں نے آلڈیڈی ڈسکرپشن میں دیا ہے جو کہ آپ میری ویڈیو میں جا کر چیک کر سکتے تو وہ ایف پی ٹی پروگرامنگ سافٹریر کو سٹارٹ کرتے ہیں اور اس میں ایف پی ٹی پروگرامنگ پریکٹس کرتے ہیں سو آئی ایس پی سافٹ میں سٹارٹ کر رہا ہوں جو کہ ڈیلٹا کا سافٹریر ہے میرے چینل پر ان کا جو آلڈر سافٹریر ہے دیٹس ڈیولو پی ال سافٹ اس کے کافی ٹوٹوریل سالڈیٹی اویلیپل ہیں جو کہ آپ دیکھ سکتے ہیں تو اس کے اندر یہ آئی ایس پی سافٹ مجھے اوپن کرنا پڑے گا اور ساتھ ساتھ مجھے ان کا کمنیکیشن کا جو سافٹریر ہے وہ بھی اوپن کرنا پڑے گا تو یہ میرے پاس آئی ایس پی سافٹریر اوپن ہو گیا جو کہ پروگرامنگ کا سافٹریر ہے اور یہاں پر نیچے یہ بھی اوپن ہو گیا تو میں فیلال ان ڈرائیورز کو ریموف کر دیتا ہوں سمجھانے کے لیے ان کو میں پھر سے ایڈ کر کے چک کر لوں گا اوکے تیٹس سیمس فائن میں چاہوں گا نیو میں اچھا نیو میں جو ڈی وی پی سیریز ہے اس پر صرف لیٹر لوجک اور انسٹرکشن لسٹ آویلیبل ہے کیونکہ مجھے ایف بی ڈی پر کام کرنا ہے تو اس کے لیے میں یہ ایہ سیریز سیلیکٹ کروں گا ایف بی ڈی آن لائن میں نام دے دیتا ہوں اس کو اور یہاں پر پی ال سی ٹائپ یہ ٹھیک ہے ایہ بیسیکلی ڈیلٹا کی موڈیلر سیریز ہے ایڈوانس پی ال سی سیریز ہے تو اس طرح سے ساری ریٹیلز ہو جائے گی پروپرٹیز میں فیلال میں نہیں دے رہا کچھ میں اوکے کرتا ہوں اس کو گریٹ تو یہاں پر میرے پاس پروجیکٹ ٹری ہے جس کے یہاں پر میں ڈیفرنٹ پروگرام ٹاسک فنکشن بلوکس ہارڈوئر کانفیگریشن یا ڈیوائس کمنٹس اس طرح سے ساری چیزیں ایکسس کر سکتا ہوں رائٹ سائٹ پر کچھ ایڈوانس لائپ ڈیریز موجود ہیں میں جاؤں گا ادھر پروگرام میں اس کو میں نیو پر کلک کر دیتا ہوں یہاں پر میں نام دے دیتا ہوں ایف پیڈی کا پی او یو نیم سائیکلک ٹاسک اور یہاں پر ساری لینویج آ رہی ہے تو میں یہاں سے ایف پیڈی سیلیکٹ کروں گا تو آپ جب یہ پیلسی سیلیکٹ کریں گے اے ایج کو تو اس میں دیکھیں پانچ جو پیلسی کی پروگرامنگ لینویجی سے اس کی ایکسس آ رہی ہے یہاں پر آپ پاسفرڈ بھی اس کے اوپر پروگرام کے اوپر یہاں پر دے سکتے ہیں سائیکلک ٹاسک ہیں اس کے علاوہ یہاں پر کوئی تھرٹی ون سائیکلک ٹاسک ہیں اس کے بعد انٹرپٹس ہیں ایکسٹرنل انٹرپٹس ہیں ٹائمڈ انٹرپٹس ہیں تو اس کو ہم لوگ ڈسکس کر لیتا ہے میں بھی ایف پیڈی سیلیکٹ کر کے اس کو اوکی کر دیتا ہوں یہاں پر میرے پاس اب ورک سکرین آ گئی ہے جہاں پر میں اپنی پروگرامنگ ایلیمنٹس دوں گا ابھی یہاں پر یہ اس طرح سے شو کر رہا ہے میں یہاں پر میرے پاس فار ایکزمپل یہاں پر اوپر گیٹس آ رہے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں سے میں سیلیکٹ کر کے ایڈوانس کمانڈز فنکشنلس لے سکتا ہوں یہاں پر سیٹ پی سیٹ رائزنگ فالنگ ایج انپوٹ پین ڈیلیٹ انپوٹ پین اس طرح سے آ رہا ہے میں یہاں سے نیٹ ورک کو کسی ایکٹیویٹ یا ڈی ایکٹیویٹ بھی کر سکتا ہوں میرے پاس یہاں پر ایڈ نیٹ ورک کا بھی ہوگا اپشن گیرہ تو میں اسے ڈیفرن نیٹ ورک ایڈ کر سکتا ہوں فار ایکزمپل میں ایک نیٹ ورک پہلی موٹر کا بنا سکتا ہوں دوسرا نیٹ ورک دوسری موٹر کے لیے بنا سکتا ہوں ایسے سیمنز میں ہوتا ہے اس میں انہوں نے اسی طرح نیٹ ورک دیئے ہوئے ہیں میں اس کو یہاں سے ڈیلیٹ کر دیتا ہوں تو ابھی میں سمپلی کیا کروں گا کہ فار ایکزمپل میں ایک یہاں سے ان گیٹ لیتا ہوں اس کو چلیں ڈبل کلک کر دیتا ہوں ایدھر میں دے دیتا ہوں ایک انپوٹ کنڈیشن ایم زیرو اور یہاں پر دے دیتا ہوں ایم ون ایم زیرو صحیح میرے خیال سے نہیں ہوں اپریس اوکے گوڈ اور یا سوری آوٹپوٹ کے لیے بڑی انٹرسنگ چیز ہے یہاں پر آسائنگ فنکشن ہوگا جو کہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں اس کو بھی ڈبل کلک کر دیتا ہوں یہ ڈبل آگا ہے تو میں یہاں پر دے دیتا ہوں فار ایکزمپل ایم ٹین آوٹپوٹ دے دیتا ہوں تو دو انپوٹس ہیں ایک آوٹپوٹ ہے اینڈ گیٹ ہے دونوں انپوٹ کنڈیشن ہائی ہوں گی تو آوٹپوٹ ہائی ہوگا میں سمپلی جاتا ہوں اس میں اس میں ڈرائیور ایٹ کر دیتا ہوں کیونکہ میں سیملیشن پر پرفارم کر رہا ہوں اے ای ایچ سم کا نام دے دیتا ہوں میں اس کو مجھے یاد رہے گا اے ایچ کے لیے یہاں پر اے ایچ فائف انٹو زیرو سیملیٹر باقی چیزیں بائٹ فول یہی رہیں گی میں یہ سٹاپ ہوا ہوا ہے اس کو میں سٹارٹ کر دیتا ہوں یہ نیچے چلے جائے گا اس کو رن پر کر دیتا ہوں ٹھیک ہے میں یہاں پر جاتا ہوں اور یہاں پر کمیونکیشن سیٹنگز میں اس کو میں ڈرائیور سیلیکٹ کر لیتا ہوں اور اب اس کو ڈاؤنلوڈ کرتا ہوں اس کو ٹرانسفر کر لیتا ہوں یہ سیملیٹڈ پی ایل سی کی جو انوائرمنٹ میں نے کریٹ کیا ہے اس میں یہ ڈاؤنلوڈ ہو جائے گا پروگرام اس میں یہ ابھی بھی ایر ایر آ رہا ہے اس کو we will resolve it اس کو میں آن لائن لیتا ہوں یہاں سے رن کرتے ہیں اس کو reset کرتے ہیں اس کو میں پروگرام کو واپسی ڈاؤنلوڈ کر لیتا ہوں اب نیچے دیکھیں یہاں پر ایر نہیں آرہا صرف فرن آرہا ہے اور وہیں سے میں نے start کر دیا تو بجائے کہ یہاں سے start کر رہے ہیں وہاں سے start کر سکتے ہیں اور اس کو اب میں set on کروں select کر کے یہاں سے تو یہ دیکھیں دونوں input ہائی ہونے پر output میرے پاس ہائی ہو رہا ہے that means میرے پاس یہ basic program run ہو رہا ہے اب جو ایک چیز ہم نے دیکھی تھی for example یہاں پر اگر میں چاہوں اس کو offline لے لیتا ہوں تو یہاں پر یہ کچھ چیزیں کہہ رہا ہے پی او یو اور tasks تو ذرا اس کو میں نے اسے چیک کرتے ہیں تو پی او یو ہے basically program organization units and tasks so that are related to ic standard 61131 ہوتا یہ کہ ہمارے پاس classic architecture کچھ اس طرح سے ہوتا ہے اور ہمارے پاس جو tasks ہوتے ہیں وہ اس طرح سے ہوتا ہیں جس کے اندر ہے cyclic tasks بھی ہوتے ہیں جو کہ continuous run رن ہو رہے ہوتے ہیں یا real time میں Run ہو رہے ہوتے ہیں جس کے اندر ہماری main logic programs ہوتا ہیں Interrupting tasks بھی ہوتے ہیں کہ وہ ایک خاص condition کے اوپر مطلب main program میں ایک interrupt کرتے ہیں ہے اور اس کو پھر ایک پریورٹی مل جاتی ہے اور اسی طرح فنکشن بلوگز بھی ہوتے ہیں کہ جب اس فنکشن بلوگ کو کال کیا جاتا ہے اس سے انفرمیشن ہم لوگ اس کال کے اوپر اس سے لے سکتے ہیں سو ایٹ سیس ایوری پی او یو پروگرام آرگنیزیشن یونٹ کین بی ڈیویلپڈ انڈیپینڈنٹلی اینڈ کین بی اسائنڈ اٹسک سو اب پروگرام اس ڈیوائیڈ انٹو سیورل پی او یوز تو ایک پروگرام اس طرح سے ہمارے پاس پروگرام کی کوئی بنتی ہے اسٹرکچر بنتا ہے فنکشن ہے فنکشن بلوگ ہے آپ ڈیوی پیل سوف میں ہم بیسیکلی بلکل ایک ہی پروگرام پہ کام کر رہے ہوتے ہیں اس کے اندر پروگرام کو بلکل موڈیلر بنا سکتے ہیں ایک بہتر اسٹرکچر پروگرام کو دے سکتے ہیں فنکشن بلوگ کی ہوتا ہے کہ اس کے اندر آپ اپنے سیپریٹ فنکشنز بنا سکتے ہیں پروگرام کو اورگنائز کرنے کے لئے اور ان کو پھر مین کے اندر کال کروا سکتے ہیں بجائے کہ سارا پروگرام آپ مین میں ڈالتے رہے ہزار رنگز کا آپ اس کو سب روٹینز کے اندر ڈیوائیڈ کر سکتے ہیں جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں ڈیفرنٹ پروگرامز اس کے اندر آپ کو نظر آ رہے ہیں اور جیسے پہلے سوری پروگرامنگ لینجز کا یہاں پر آئیکن آئے گا ٹھیک ہے اس کے بعد پروگرام لکھا ہوگا پروگرام نیم یا پی او یو نیم پروگرام ہے یہ پروگرام ہے آپ کا یا فنکشن بلوک ہے اور اس طرح آگے پروگرامنگ لینجز کا نام بھی لکھا ہوگا کچھ سمبلز ہیں مینیول میں آپ دیکھ سکتے ہیں تو یہ ہمارے پاس سائیکلک ٹاسک ہے سائیکلک ٹاسک سکینڈ بیک اینڈ فورت دیس اونلی ون سائیکلک ٹاسک سکینڈ سائیکلک لیے اور سائیکلک ٹاسک ٹوٹل بتیس سائیکلک ٹاسک ہیں جیسے زیرو ٹو تھرٹی ون میں ہو رہے تھے شو ہو رہے تھے ہمارے پاس ادھر تو بیسکلی کنٹیویسلی یا ریال ٹائم میں سکین کر رہا ہوگا اور جیسے آپ کے انپٹ آٹ پٹس اپریٹ ہوتے ہیں اسی حساب سے وہ کنڈیشن سیٹسفائی ہو رہے ہوں گی ٹائمڈ انٹرپ ٹاسک بھی ہیں جو کہ ایک ٹائم کے بعد سب روٹین کے انٹرپ ٹاسک ہے ٹائمڈ انٹرپ انٹرپ ٹائمڈ انٹرپ ٹائم پہ ہو رہے ہوں گے اور ایک یہ خاص کنڈیشن پہ ہو رہے ہوں گے تو یہ ہمارے پاس اس طرح سے کوئی ٹاسک سائیکلز سائیکلک ٹاسک اور پیویوس ورک کر رہے ہوتے ہیں آگے جاکہ ہم لوگ اور فردہ ریٹیل میں بھی جب پرفارم کریں گے تو آپ کو اس کی انڈرسٹرینڈنگ اور کلیر ہو جائے گی تو لیٹس جمپ بیک ٹو ایف پی ڈی تو آئی بلیف کہ ان کے پروسے پروگرامنگ میانیل میں کافی چیزیں آچھی ڈی ٹیل میں تھی بھی ہے سو اسی کو یوز کرتے ہیں آمم لیڈر ڈائی گرام فنکشن بلوک ڈائی گرام نظر ہے اس کو یہاں پر ایسے کر لیتا ہوں تو یہ فنکشن ڈائی گرام آ ون آف دی فائف لانگیجیس ہے ڈی فائنڈ بائی آئی سی سکس ٹی ون پاکی پیل سی مینیفیکچرز بھی فالو کر رہے ہوتے ہیں گرافیکل ڈائی گرام ہے جیسے کہ ہمارے بات سلائٹر لوجی بھی گرافیکل ہے یہ بھی گرافیکل ہے بہت ایسی پروگرامنگ لینجج ہے لینجج ہے آپ پروگرام اس سرمانٹکلی ڈیوائیڈنٹو سے سیفر فنکشن بلوک اور یہ فنکشن بلوک آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اس طرح سے کچھ ارینج ہوئے ہیں اور یہ فنکشن بلوک ڈائی گرام کی شکل اختیار کر رہے ہوتا ہے سیلیکشن ہم نے دیکھ لی تھی کس طرح سے ہوتی ہے تو ہم لوگ سب سے پہلے ہم نے ایک لوجی گیٹ لیا تھا یہاں پر اس کو میں کینسل کرتا ہوں تو ہم لوگ اسی کے اندر ایک لوجی گیٹ اور لے لیتے ہیں ایک کام یہ کرتے ہیں کہ let's create a new network اور یہاں پر اب اور گیٹ لے لیتے ہیں ایم زیرو ہی میں لے رہا ہوں جو اوپر میں نے بت لی بھی تھی یہاں پر میں ایم ون لے رہا ہوں اور یہاں پر میں یہاں پر ٹبل کرتا ہوں تو یہ آسائن ہو جائے گا آوٹپٹ میں ڈیفرنٹ لے لیتا ہوں آئیم ایلیون لے لیتا ہوں یہ اور گیٹ میرا ہو جائے گا ہے اس طرح سے اور اس کو ہم لوگ رن کر کے چیک کر سکتے ہیں تو اس کے اندر کوئی بھی کنڈیشن ہائی ہوگی تو آوٹپٹ ہائی ہو جائے گا اس طرح سے اس کے علاوہ اگر ہمیں صرف ایک انپوٹ سے ایک آوٹپٹ اپریٹ کرانا ہے میں سمپلی یہاں پر فور ایکجامپل ایم زیرو رکھا ہوا ہے میں نے تو میں یہاں پر آسائن کروا سکتا ہوں اور اس کو میں ایم ٹویلف کیا سکتا ہوں تو اس طرح سے کیا ہوگا اس کو میں اپریٹ کروں گا تو یہ بیٹ میرے پاس آن ہو جائے گی ڈائریکٹ آن لین پر کلک کر لیتے ہیں تو یہ دیکھیں یہ اس طرح سے آن ہو رہا ہے ٹھیک ہے تو یہ نارملی اوپن سمجھیں کہ یہ کانٹیکٹ ہے اور سے ایک کوائل آپریٹ ہو رہا ہے جیسے کہ ہم لوگ لیٹر لوجک میں کر دیتے ہیں اور اس کے علاوہ ایک جو چیز ہے جو میں بھی ایک چیز بھول رہا ہوں اس کو دیکھ لیتے ہیں آؤپوٹ نوڈ آ گیا میرے پاس شفٹ ایف سکس تو یہاں پہ شورٹ کٹس بھی دیئے ہوئے ہیں تو اس میں کہہ رہا ہے انورس لوجک کے لیے مجھے شفٹ ایکس سکس پریس کر دیں ویسے شاید اوپر شو بھی ہوتی ہے یہ ہی ہو گیا ای بیلیف میرا کرسر تھوڑا پڑا ہے اسی لیے تاکہ ویڈیوز میں نظر آئے اگر میں یہاں پر ایم فور لے لیتا ہوں اور یہاں پہ ایم تھرٹین لے لیتا ہوں رائٹ اور یہ دیکھیں یہ میں نے انورس کا یہاں پہ لگا دیا ہے سو لیٹس سی آپ کس طرح سے یہ پرفارم کرتا ہے اس کو میں اوکے کر دیتا ہوں تو یہ دیکھیں یہ نارمی کلوز بٹ بن گئی ہے اور اس کو میں موڈیفائی کروں گا سوری سیٹ آن تو آپ نارمی کلوز ہوئے یہ اوپن ہو گئی ہے اور یہ آؤپوٹ آپ کا آف ہو گیا ہے اس طرح سے آپ یہ نارمی اوپن نارمی کلوز آپ کا کام کر رہا ہے اچھا جی نیٹورک کا آپ نام یہاں پہ دے سکتے ہیں میں پھر اگزام پل انٹ اور اینو کوئل اینو کوئل اس طرح سے دے دیتا ہوں اس طرح سے دے دیتا ہوں اینو ایں اکم اپس کم آن نہیں دے رہا میں سپیس یہ گرین ہوگا اس کا مطبب وہ ریٹ کر رہا ہے نسی کوئل اوکے اب اس کے اندر جیسے میں نے بتایا تھا نیٹورک کو دی ایکٹیویٹ کروا سکتے ہیں ان ایکٹیویٹ سوری تو اس طرح سے اچھا لیٹس گو فردر میں اس کے اندر اور نیٹورک ایڈ کر لیتا ہوں اچھا تو اب میں سرکیٹ بنا رہا ہوں جو لیچنگ کا ہوتا تھا کہ ہم لوگ سٹارڈ سٹرپ کو سرکیٹ بناتے ہیں اس کو کس طرح سے بنا سکتے ہیں تو بڑا انٹرسٹنگ ہے اس کو دیکھ لیتا ہے پہلے ہمیشہ یاد ہوگا آپ کو پہلے اور گیٹ بنتا ہے کہ اوپر ایک نارملی اوپن کی بٹ ہوتی ہے اور نیچے بھی ایک اوپن کی بٹ ہوتی ہے صحیح ہے پہلے آپ کا وہ اینڈ گیٹ بنتا ہے آہ سوری اور گیٹ بنتا ہے ٹھیک ہے میں فر اگزمپل لے رہا ہوں یہاں پر ایم زیرو اکین اور یہاں پر لے رہا ہوں ایم ٹھیک ہے تو ایک آوٹپٹ آپ کا جنریٹ ہوگا اچھا آپ جو آوٹپٹ جنریٹ ہوگا فر اگزمپل دو کانٹیکٹ ہوگے پیرلل میں ایک زیرو ہم لوگ لیتے تھے یا ایم زیرو لیتے تھے اور وائی زیرو کا جو کوائل کا کانٹیکٹ ہوتا تھا یہاں پر پیرلل میں تو ان کا یہ آوٹپٹ بن گیا اور گیٹ سے یہ آوٹپٹ جا رہا ہے اب کیونکہ ایک سیریز میں کانٹیکٹ ہوتا تو اب اینڈ گیٹ لینا پڑے گا مجھے یہاں پر سیریز میں اور سیریز میں جو کانٹیکٹ ہوتا تھا وہ سٹاپ بٹن کیا ہوتا تھا اور دیٹ بٹن واس نارمیل کلوز تو اس کو فار ایک جمپل میں لے رہا ہوں ایم ٹو اور اس بٹن کو مجھے یہاں پہ کلک کر کے نارمیل کلوز بنانا ہے تو انورس کی لوجک لگا دیا میں نے اور یہاں پر مجھے ایک آوٹپٹ چاہیے تو میں یہاں پہ یہ آسائنمنٹ لے لیتا ہوں یا بلوک لے لیتا ہوں ایم فورٹین کہہ دیتا ہوں تو یہ سٹاڑ سٹاپ کا جو ہم لوگ سرکٹ بناتے تھے ایدھر میں کومنٹ دیتا ہوں سٹاڑ سٹاپ سرکٹ آہ کم آن آہ 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 سٹاڑ سٹاپ سرکٹ آہ 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 کرے گا کمپائل کرے گا رن کرے گا ایٹ اس ایٹ اس رن او ٹھیک ہے اچھا مجھے خیال نہیں آیا کہ میں پروگرام میں اگر اتنا نیچے جا رہا ہوں تو آپ کو پرابلم نہ ہو کیونکہ میری آئی بلیف کیمرے کی سکرین بھی آہ کیمرہ بھی نظر آ رہا ہو گا نیچے یہ ایک پرابلم ہے ایک سیکنڈ اس کا کچھ حل نکالنے کوشش کرتے ہیں ہاں اس کو میں آئی بلیف میں یہاں پر کہیں نظر آ رہا ہوں گا تو یہ میرے پاس سرکٹ بناوا ہے اب میں ایم سیرو میرا سٹارٹ کا بتن ہے میں آن کر رہا ہوں یہ میرا نارمالی لوز ہے جو ہمارا سٹراب بٹن ہوتا ہے تو میرے پاس یہ لوجیکل کنٹیونیٹی بن گئی ہے اور آوٹپٹ آن ہو گیا ہے اب جیسے میں سٹراب کا بٹن پریس کروں گا میرے پاس اچھے سو میں نے ایک مسٹیک کی ہوئی ہے ہمم مسٹیک نظر آ گئی مجھے اگر میں اس کو سٹراب کروں گا تو میرا آوٹپٹ آن رہنا چاہیے بڑھ نہیں ہے کیونکہ میں نے یہ کانٹیکٹ غلط لیا یہاں پہ یہ میرے پاس ایم فورٹین ہے تو اس کو بھی مجھے ہاں پر ایم فورٹین دینا پڑے گا آن لائن لے دیتا ہے تو اب یہ سٹراب بٹن پریس کرتے ہیں اس کو میں آف کرتا ہوں تو یہ دیکھیں اب یہ لیچ ہو گیا تو ایم فورٹین کا جو قوائل ہے اسی کا کانٹیکٹ میں نے ایم فورٹین یہاں پر لے لیا یہ لیچ ہو گیا اب میں سٹراب بٹن پریس کرتا ہوں تو یہ ہمارے پاس آف ہو گیا تو اس طرح سے پوش بٹن سٹارٹ سٹراب سے میں نے یہ سرکٹ بنا لیا ہے لیچنگ کا اور اب ہم لوگ اس میں اس طرح سے تو بنا لیا ہے اب سیٹ ری سیٹ سرکٹ بنا کر دیکھتے ہیں اس میں ایک کام یہ کرتا ہے چلے اوپر میں نے نیٹ ورک لے لیا that would be better سیٹ ری سیٹ سیٹ ری سیٹ اوکے تو اب فور ایکسامپل میں ایک انپوٹ کا بٹن لے رہا ہوں ٹھیک ہے یہاں پر میں نے لے لیا ایم ون ہی لے رہا ہوں فور ایکسامپل اور آؤٹپوٹ میں نے لے لیا یہاں سے ایم فیفٹین میں نے شاید آگے کہیں ہیوز نہیں کیا وہاں اچھا انپوٹ میں ملٹیپل جگہ پہ لے سکتا ہوں they are obviously conditions جو ہے left پہ ہوتی ہیں ladder میں یا programming language میں ہم لوگ لے رہے ہوتے ہیں اس طرح سے وہ conditions ہوتی ہیں right side پہ ہمارے پاس ladder actions ہوتا ہے اس پہ بھی آپ سنجھیں کہ extreme right میں ہمارے پاس outputs یار ہوتے ہیں فیڈی میں تو بلوگ بیس ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں programming چل دی ہے mostly تو یہاں پر میرے پاس input ہے یہاں پر میرے پاس output ہے مجھے set اس کو کروانا ہے کیونکہ اب یہ on کر کے off کروں گا تو یہ set نہیں ہوگا تو what I can do is میں ایدھر mouse رکھوں گا اور یہاں پر کلک کروں گا set تو یہاں پر s لکھا جائے گا مطلب M1 سے M15 set ہو جائے گا ٹھیک ہے اور اب further اس کے نکیہ کر سکتے ہیں کہ میں یہی سے ایک اور button لیتا ہوں M2 اور اس سے M15 ہی output لوں گا کیونکہ اس کو مجھے reset بھی کروانا ہے یہاں پر لوں گا میں آئیے رہا reset دو دور کلک کیا ہے آ رہا گیا ہے اس کو check کرتا ہے اس پر میں کلک کروں گا set on set off تو یہ بھی یہ set ہے output اور اس سے میں set on set off تو یہ reset ہو گیا تو اس طرح سے ہم لوگ set and reset use کر سکتے ہیں اس کو میں ضروری نہیں ہے کہ صرف اس طرح سے use کروں for example یہاں پر میں نے end gate لیا ہوا تھا M10 تو اس کو میں اس طرح سے یہاں پر آگے set بھی کر سکتا ہوں ٹھیک ہے اس طرح سے S لگا سکتے ہیں invert ہم نے already check کر لیا تھا تو اس طرح سے کر سکتا ہوں اپس یہ پورا delete ہو گیا تو اسی سے click کر کے میں نے یہ ہٹا دیا اور یہاں سے میں carry out بھی کر سکتا ہے right میں multiple gates جیسے لیے میں ان کو میں یہاں پر آگے carry out کر سکتا ہوں اب ہم لگ use کرتے ہیں rising اور falling edge بہت سمپل ہے میں جاؤں گا یہاں پر یہاں پر آؤں گا یہ میرے پاس rising اور falling edge کھا رہا ہے دیکھا اب یہ disable ہوگی ہے کیونکہ وہ صرف یہاں پر آتا ہے output سے پہلے اور input کے بعد یہاں پر rising اور falling edge کیونکہ وہ input کی conditions ہوتی ہیں تو اس پر میں پی کروں گا rising ہے مجھے تھوڑا قریب آنا پڑے گا i can't see actually for some reason میرے پاس یا مجھے پی نظر نہیں آرہا یا okay i believe پی آرہا but okay آرہا آرہا for example rising edge سے یہ start set ہوں اور falling edge پہ off کرنے پہ reset ہوں اب چیک کر دیں رن ہو رہا ہے میرے پاس ٹھیک ہے rising edge پہ یہ on ہو گیا اور falling edge جب آئے گی یہ on سے off پہ جائے گا اس طرح سے تو یہ off سے on پہ جا رہا ہے that is rising edge positive pulse positive edge اور اب یہ on کر رہا ہوں sorry اور اب اس کو on کر رہا ہوں تو یہ on سے off پہ جائے گا تو falling edge آئے گی اس طرح سے تو rising اور falling edge ہم لوگ اس طرح سے use کر سکتے ہیں sensors کے اوپر بھی ہوتا ہے کہ آپ کا for example ہم نے course میں کیا تھا جیسے WPL soft delta کے ساتھ جب میں factory IO کو لنک کیا تھا تو اس میں دکھایا تھا conveyer کے end پہ جب box لگا ہوا تھا تو جیسے اگر box مجھے conveyer پہ رکھوان ہے تو جیسے rising ہے sensor جیسے sense کرے box کو conveyer رکھ جائے تو box آپ کے conveyer پہ رکھ جائے گا but اگر آپ کو دوسری conveyer آگے لگی ہے اس پہ move کر وان ہے تو اس کے اندر کیا condition کی تھی ہے ہم نے کی falling edge کیا تھا کہ پشلی conveyer جب بند ہوگی جب box پورا آگے نکل جائے گا تو یہ ایک چھوٹی سی application تھی تو اب ہم لوگ timers use کر لیتے ہیں میں یہاں پہ کلک کرتا ہوں یہاں پر میں type بھی کر سکتا ہوں for example ld m0 ld m1 اس کے اندر addresses جو ہیں اگر آپ کرتا ld x 0.0 ہوں گے for some reason okay case sensitive right اس کے اندر یہ case sensitive ہے isp soft کے اندر ld x 0.0 chute it's odd میں اس کو یہ دے تو 1 0.0 نہیں ہو رہا ouch ڈ ڈ ڈ ڈ موسیقی 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 میں اس کو کمپیٹر لگا کر کے فار ایک جمپل یہ دونوں ویلیوز آپس میں ایکوال ہو جائیں then میرے پاس کوئی آوٹ پوٹ اپریٹو یا گریٹر اور لیسن ہم لوگ اس رانسیس کے پر کام کر سکتے ہیں اور یہ اینیبل آوٹ ہے تو یہ تو انسٹریکشن جیسے آپ کی انپوٹ رو اینیبل ہوگا ہے انسٹریکشن آپ کی یہ آوٹ ہو گئی ہے تو ہم لوگ ذرا میانیل میں بھی دیکھ لیتے ہیں اس کے نے کافی ساری چیزیں بتائی ہوئے ہیں آپ چھوٹی چھوٹی میسٹریکش کر رہے ہوں گے اس میں اس میں اس کے حوالے سے اس میں آپ کو کافی ہیل مل جائے گی انہوں نے یہاں پہ کچھ سرکٹس بنائے ہوئے بھی ہیں انپوٹ آوٹ پوٹ نوٹس یوز کرتے ہوئے دکھائے ہوئے ہیں سیمبلز اور ٹیگز بھی لیے ہوئے ہیں تو اس کو دیکھنے کا یہ چلیں ایک فائدہ ہو گیا کہ میں ایک چیز مس کر رہا تھا میں لے لیتا ہوں سرکٹ کے کمپیرزن ہے اس میں دیکھیں اگر آپ نے تین کانٹیکس لیٹر میں جیسے لیتے ہیں اس کے اندر آپ یہ ایٹ کر سکتا ہے ہنگیٹ کے اندر انوارس لوجک ہم لوگ یوز کر چکے ہیں آہا سیٹ ری سیٹ بھی ہم لوگ نے یوز کر لیا ہے تو اس کے ساتھ ہم لوگ کمپیرٹرز یوز کر کے چک کرتے ہیں تو اچھا آپ انسٹرکشنز جو ہیں وہ یہاں سے بھی لے سکتے ہیں اس بلوگ پہ میں کلک کروں گا اور دیکھیں کمپیرٹر پہ یہ ہوا ہے تو فور ایکزامپل میں کہہ دیتا ہوں ایکوال ٹو کی لے لیتا ہوں ٹھیک ہے تو یہاں پر یہ ایکوال ٹو اس طرح سے بھی آ رہا ہے میں یہاں پہ بھی ٹائپ کر سکتا ہوں ٹائمر کی ویلیو میرا جو کے ہنڈریڈ ہے اس سے ایکوال ہو تو میرے پاس ایم سیونٹین آن ہو جائے لیٹس ٹیک ڈس آن لائن تو اب یہ زیرو زیرو سے ایکوال ہے تو میں اس کو اگر آن کرتا ہوں یہاں سے یہ ویلیو اپس میں اس کو چینج کر دیتا ہوں یہاں پہ چینج پریزیٹ ویلیو ہنڈریڈ کر دیتا ہوں صحیح سے کلک کریں گے تو اس پہ ہوگا آپ یہ دیکھیں یہ ایکوال نہیں ہے اور جیسے ایکوال ہوگی پھر میرے پاس ایم سیونٹین کا آؤٹپٹ جو ہے وہ آن ہونا چاہیے تو یہ دیکھیں اب آؤٹپٹ جو ہے میرے پاس وہ آن ہو گیا تو اس طرح سے کمپیٹرز آپ یوز کر سکتے ہیں میں نے صرف ایک کمپیٹر دکھایا تھا آپ کو آپ اس کے علاوہ یہ سارے ایک پل ٹو نوٹ ایکوال ٹو لیزن ایکوال ٹو لیزن اس طرح سے آپ سارے کمپیٹرز یہ یوز کر سکتے ہیں تو 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 ہم لوگ اس طرح سے آن لائن ایڈٹ موڈ بھی کر سکتے ہیں کہ میں اس کے اندر ہی فور ایجامپل ایم ایٹین کر دیتا ہوں تو میں اس کے اندر یہ چینجز سیف کروا سکتا ہوں جو میں نے آن لائن چینجز کیا ہے تاکہ جب پروگرام کرتے وقت آپ آن لائن ٹربل شوٹنگ کرتے ہیں تو اس طرح سے آپ چینج کروا سکتے ہیں چیزیں جو ہیں اس کے علاوہ ڈیوائس کمنٹ لسٹ بھی ہے آپ اس میں دیکھیں ڈیفرنٹ چیزیں آ بھی رہی ہوں گی ہم لوگ یہاں پر لے سکتے ہیں نام اگر ایڈ کر سکتے ہیں ایم سیرو پی بی پوش بٹن ہے فور ایجامپل میرے پاس اسٹ پی بی یا میں نے کچھ اور لکھتی ہے پی بی تو اس طرح سے یوز کر سکتے ہیں ڈیوائس کمنٹس اس کے علاوہ ہمارے پاس گلوپل سیمبلز اوکے یہ بڑی انٹرسٹنگ چیزیں ہمارے پاس اس کو میں آف لین لے لیتا ہوں اور اوکے یہ ساری ویڈوز آ گئی ہیں آپ پر اس کو میں بلکہ یہاں سے نہیں بناتا پہلے پروگرام میں جاتا ہوں انسٹ نیٹ ورک کرتا ہوں ہاں تو فور ایجامپل یہاں پر میں لے رہا ہوں ایم فیفٹی اوکے ہاں ہاں اس میں میں ٹرائی کرتا ہوں پھر سے جا کے گلوپل سیمبلز میں ایڈا سیمبل ایڈینٹیفائر میں نام دے دیتا ہوں فور ایجامپل پوش پٹن کاؤنٹر کا ہے میرے پاس ایڈریس میں دے رہا ہوں اس کا ایم فیفٹی ٹائپ پول ہے اوکی کرتا ہوں میرے پاس یہاں پر ایک یہ سیمبل کریٹ ہو گیا جس کو ہم لوگ جیسے سیمنز میں یا راک پیل میں ٹیگ بھی کہتے ہیں تو اب میرے پاس دیکھیں یہاں پر یہ شو ہو گیا پی بی پش بٹن فور کاؤنٹر تو اس طرح سے یہ سارے سیمبلز گلوبل سیمبلز ہم لوگ کریٹ کر سکتے ہیں کہ ہمارے پاس جو ایڈریسز ہوتے ہیں یہ ایپسلوٹ ایڈریسز ہوتے ہیں تو اس کو یہاں پر سیمبلک فارم میں ہم لوگ پہلے سے لا سکتے ہیں تو پہلے سے یہ ایڈریسز بنا سکتے ہیں اور وہ آٹومیٹکلی وہاں پر کال ہو جائے گا تو اب مجھے یوز کیا کرنا تھا کاؤنٹر یوز کرنا تھا میں کمانڈ کے بجائے یہاں سے یوز کر دیتا ہوں تو یہاں پر دیکھیں اگر میں آل پلیک کلک کروں تو یہاں پر یہ کافی سارے فنکشنز دیئے ہوئے ہیں مجھے سی میں جانا پڑے گا کمپیرزن کی یہاں پر اور فرد انسٹرکشنز ہیں یہاں پر اگر میں سی ٹی ہی لکھوں it should show right nope uh ha um so it's CNT in delta this is one of the disadvantage working on different brands at the same time تو کیونکہ میں سیمنس میں بھی اور اس میں بھی کہہ رہا ہوتا ہوں تو سی ٹی او اور اس رانسل لوگی اس کہہ رہے ہوتا ہیں خیر اینیویس موونگ آن تو میرے پاس یہ ویلیو آرہی ہے یہ ویلیو آرہی ہے میں یہاں پہ دے لیتا ہوں سی زیرو شوڑ بھی سی سیرو کاؤنٹر کا جو کانٹیکٹ ہے یہاں پہ ڈیٹا ریجسٹر لے لیتا ہوں ڈی زیرو اور مجھے یہ ضرورت نہیں ہے اور ادھر ہی میں ایک نیچے نیٹورک لیتا ہوں اور یہاں پر کمپیٹر لے لیتا ہوں what's happening man okay آپ اس میں ٹائپ بھی کر سکتے ہیں for some reason I'm not sure میرے پاس کچھ اشوہ آرہا ہے اچھا میں greater than کی لے لیتا ہوں instruction کہ میرے پاس c زیرو کی ویلیو کاؤنٹر کی ویلیو تو اسے زیادہ ہوں تو میرے پاس یہاں پر it's not writing for me تو میرے پاس یہاں پر out oh sorry m20 on ہو جائے تو اس کو online لیتا ہے میں اس کی پی زیٹ ویلیو چینج کرا لیتا ہوں for example 5 لے لیتا ہوں 5 آگئی ہے set on set off یہ 1 ہو گئی ہے 2 ہو گئی ہے تو 2 کے equal ہے لیکن greater than ہوگی تو یہ میرے پاس m20 on ہو جائے گا تو آپ دیکھیں set on کرنے پر m20 on ہو گیا ٹھیک ہے تو اس طرح سے کر سکتے ہیں اور پھر ہم لوگ کاؤنٹر کو ری سیٹ بھی کروا سکتے ہیں جیسے ہم لوگ نے یوز کیا تھا اس طرح سے ملوگ ری سیٹ بھی کروا سکتے ہیں کاؤنٹر کو تو that were our counters آکے دیکھتے ہیں موس کاؤنٹر ہو گیا موف کی کمانڈ یوز کرتے ہیں کیسے کریں گے میں سپیس بار پریس کر سکتا ہوں یا ڈائریکٹلی رائٹ بھی کر سکتا ہوں for example ld یا سپیس بار اس طرح سے تو خیر موف یوز کرتے ہیں اور میں نے یہ کرنا ہے کہ جو دی زیرو کی ویلیو آرہی ہے میرے پاس یا سی زیرو کی اس کے میں نے ایک اور ریجسٹر میں مفکروانی ہے that would be دی ثری سولہ بٹ کے اگر ریجسٹر ہے for example سولہ بٹ کے ویلیو سے ایٹ بٹ کے ریجسٹر نہ تو سکتا ہے وہ دی زیرو دی ون اوکیپائی کر رہے ہیں تو آپ ایک سے دو ریجسٹر چھوڑ کے رکھیں تو یہ دیکھیں ٹائپ کرنے پر موف کی ویلیو آگئی میں یہاں پر لے لیتا ہوں ایم ون لے لیتا ہوں for example اور دی ثری میں میرے پاس یہ موف ہو رہا ہے اس کو میں آن لین لے لیتا ہوں تو سی زیرو کی جو تھری ویلیو وہ میرے پاس جب ایم ون آن ہوگا تو ادھر ڈی ثری میں موف ہو رہی ہے سو ہم لوگ اب ٹائمرز کاؤنٹرز کمپیٹرز موف انسٹرکشن جوز کر چکے ہیں تو بیسک آپ دیکھیں کہ بلوگ بیس پروگرامنگ ہے تو ایٹس فن ٹو لک اٹ اٹ رائٹ تو اب ہم لوگ اگلی انسٹرکشن کی طرف چلتے ہیں میں اس کو آن لین ایڈیٹنگ پر کام کرتا ہوں اور یہاں پر میں رکھنا ہوں ماؤس سپیس براؤ پریس کرتا ہوں میت انسٹرکشن یوز کرتا ہوں ایٹ ڈی 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 دیکھ لیتا ہوں میں یہاں سے ایٹ کر لیتا ہوں for some reason it is showing me the error آم اوکے صحیح تو یہ اس طرح سے آ رہا ہے پلس سائنگ کے ساتھ میرے پاس اور تین مجھے دینا ہے first variable second variable اور جس variable میں میرے پاس output جائے گا ٹھیک ہے got it let's do like that جیسا آپ کا ہیں آہ پلس ڈی 5 0 جس میں کاؤنٹر کی میں نے پریزیٹ ویلیو ڈالی تھی کہ 3 لے لیتا ہوں ڈی 5 میں کر دیتا ہوں میں آہ اوکے آہ ایرر یہ یہ دے رہا تھا کہ cannot create new symbols in online editing mode اوکے online editing mode میں بھائی ہم لوگ نہیں کرتا ہے offline آجائے بس spacebar plus d0 k3 d5 تو یہ میرے پاس k3 کو ایک نیا identifier بنا رہا ہے تو بھائی آہ وپل soft ملو k3 ایسا constant لے لیا کرتے تھے چلے میں اس کو d7 کہہ لیتا ہوں یا ادھر میں direct value رکھے چاہ کرتا ہوں 3 let's see if it accepts نہیں کر رہا میں اس کو یہاں پر ہٹا کے یہاں پر 3 رکھ دیتا ہوں تو اسے accept کر لیا ٹھیک ہے تو k دینے کی ضرورت نہیں ہے enable okay m0 as usual اس کو run کرتے ہیں تو m0 on d5 d3 add d8 میں جا رہا ہے اور result میرے پاس safe بھی ہو رہا ہے اس کے اندر ٹھیک ہے تو اسی طرح آپ اور instructions بھی minus multiply divide اس طرح یہاں پر sign رکھ use کر سکتے ہیں تو اس کے علاوہ device monitor table بھی دیکھ لیتے ہیں for example میرا PLC online ہے مجھے d5 c 0 ki values monitor کرنی ہے تو میں device monitor table میں جاؤں گا new بنا لیتے ہیں monitor table میرے پاس ٹائگ آرہا ہے i have selected ok تو یہاں پر یہ show کر رہا pbcu status میرے پاس m50 میرے پاس یہ ٹائگ تھا سیمبل تھا میں پروگرام میں دیکھ لیا تھا m50 میں کہا پہ لیا تھا اس کو میں یہاں پر دیکھیں یہ on ہو رہا تو یہاں سے بھی میں set on set off کروا سکتا ہوں تو sort of جیسے ہم ٹی آئی پوٹل میں wash table use کرتے ہیں دیکھنے کے لئے set on set off بھی کروا سکتے ہیں یہاں ہی سے تو اس طرح سیمبل کے monitor table بنا کر use کر سکتے ہیں اس کو off لائے دیتے تو اس کے لاوہ یہاں پر بھی آپ دیکھیں کچھ instructions آ رہی ہیں jump اور label کی command use کر سکتے ہیں یہاں پر بھی ساری transmission کی arithmetic instructions یہاں پر بھی show ہو رہی ہیں shift کی logical operator یہاں پر بھی logic gates show ہو رہے ہیں data processing اور اس طرح سے کافی ساری چیزیں آپ کو یہاں پر شون گی just wait ٹھیک ہے تو اس کے اندر اس طرح سے آپ کو کافی instructions پر function play important roles in PLC programming تو ایک function blocks ہوتے ہیں اور ایک function ہوتا ہے function blocks ہم لوگ use کرتے ہیں جب اس کے اندر کوئی data store ہو رہا اس طرح کا ایک فنکشن بلوک آپ کو نظر آ رہا ہے جو کہ ہم دیکھ سکتے ہیں یہاں پر فائدہ کیا ہے موڈیلر ڈیزائن ہے مطلب لارز پروگرام آپ کا ڈیفرنٹ موڈیول ڈیفرنٹ سب روٹینز فنکشن بلوک سے ڈیوائیڈ ہو جاتا ہے فار اگزمپل اپنی ٹنس آف فنکشن بلوکس کے ہر فار اگزمپل آپ کی ایک مشین جس کے انہیں ٹین یونٹس ہیں ایک مشین کی اندر پیکجنگ ہو رہی ہے ایک پہ بارکوڈ لگ رہا ہے ایک پہ فلنگ ہو رہی ہے ایک اندر باکس کے اندر پیک ہو رہی ہے تو کسی کے لئے ڈیفرنٹ فنکشن بلوکس بنا سکتے ہیں اس کو مین پروگرام میں کال کر سکتے ہیں تو اس طرح سے موڈیلر ڈیزائن بن سکتا ہے ہائیلی انڈیپینڈنٹ ہے تو انڈیپینڈنٹلی بھی کام کر رہے ہوتے ہیں رییوسیبل بھی ہے پروگرام کو سمجھنا اور ٹربل شوٹ کرنے کی بہتر ہو جاتا ہے اور پروگرام کا سٹرکچر جو ہے وہ کافی بہتر ہو جاتا ہے تو اس کے اندر اور ڈیٹیلز ہیں جو آپ پڑھ سکتے ہیں سمپلی ڈیریکٹ پروگرامنگ میں جاتا ہے میں یہاں پر یہ فنکشن بلوکس ہیں یہاں پر فنکشن بلوک لوں گا اس کو میں نام دے دیتا ہوں موٹر موٹرز کا میری کچھ موٹرز ہیں فر اگزمپل ان کا میں الیکسہ فنکشن بلوک بنا رہا ہوں تو میں ایک پروگرام کے اندر ڈیفرنٹ لینجریز بھی یوز کر سکتا ہوں فر اگر اگر ایف بی ٹی کے اندر میں نے مین پروگرام ایف بی ٹی میں بنایا ہوئے تو اس کو میں لیڈر یا باقی لینجریز میں بھی بنا سکتا ہوں ٹھیک ہے اور وائز ورسہ بھی یہ ہو سکتا تو ابھی میں ایف بی ٹی کے اندر ہی کام کر رہے ہیں تو اسی کے اندر ڈیوز کرتا ہے تو یہ میرے پاس یہاں پر آ رہا ہے ٹھیک ہے میں کیا کرتا ہوں میں اب یہاں پر کچھ سیمبلز مجھے دینے پڑیں گے یہ ویریبل ہے ویریبل یہاں پر انپوٹ لینا پڑے گا مجھے ٹھیک ہے اس کا ایڈنٹیفائر میں لے لیتا ہوں پوش بٹن وان اس کو میں اچھا میں یہ نہیں دے سکتا اوکے 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 صحیح ہے پوش بٹن ٹو بھول لے لیا میں نے ویریبل انپوٹ تو یہ میرے پاس فنکشن بلوکس کے لیے میں انپوٹ لے رہا ہوں پوش بٹن ٹری بی پریس کیا بھول اس کو میں چینج کر لیتا ہوں ویریبل انپوٹ ہے ان موٹر انڈرسکور آؤٹ تو یہ دیکھیں یہاں پر میں نے کسی میں بھی ایڈریس نہیں دیا اس کی ایک وجہ ہے اس کو میں رکھوں گا ویریبل آؤٹ وار آؤٹ ٹھیک ہے ایڈریس کیوں نہیں دیا وہ میں بھی آپ کو بتاؤں گا اب یہاں پر میں کیا لگتا ہوں فور ایزیمپل میں انڈ گیٹ رکھ لیتا ہوں اور یہاں پر یہ خود ہی آنا شروع ہو جائے گا پوش بٹن ون آ رہا ہے پوش بٹن ٹو آ رہا ہے میرے پاس اور یہاں پر میں آؤٹ رکھ لیتا ہوں پہلے میں آؤٹ پوٹ کا بھی بلوک لے لوں موٹر آؤٹ لیکن میں نے ان کا ایڈریس نہیں لیا کسی کا بھی میں نے بھی یہ دو چیزیں یوز کی ہیں ایک انڈ گیٹ بنایا ہے ٹھیک ہے اور اب میں کیا کروں گا کہ میں ایف پی ٹی میں جاؤں گا یہاں پر میں نے ایک نیٹ ورک لیا ہے اس کو ریموف کر دیتا ہوں ایف پی تو یہاں پہ دیکھیں جب میں ادھر فنکشن میں جا رہا ہوں یہاں پہ فنکشن بلوک میں نے سیلیکٹ کیا ہے تو یہاں پہ یہ فنکشن بلوک جو میں نے بنایا ہے موٹرز کا یہ آلڈیڈی شو ہو رہا ہے تو ڈرائگنگ سے بھی ایک آپشن ہوتا ہے آپ ڈرائگ کر سکتے ہیں یہاں سے بھی سیلیکٹ کر سکتے ہیں تو یہاں پہ دیکھیں میرے پاس یہ شو کر رہا ہے تو یہاں پہ پوش بٹن بھی شو کر رہا ہے پوش بٹن وان ٹو تھری اس طرح سے اور انیبل بھی تو انیبل کو فیلال میں اس کو اس طرح سے کرتا ہوں پوش بٹن وان ہے اب یہاں پہ میں ایڈریسز دوں گا ایم سکسری وان دے دیتا ہوں ایم سکسری ٹو ایم سکسری تھری اور آؤٹپٹ جو ہے ایم سکسری فائف دے دیتا ہوں یہاں پہ میں اس کو نام دے دیتا ہوں اپس موٹر ٹھیک ہے اب میں اس کو آن لائن لے کے چیک کرتا ہوں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے سو ہم ممسد اپ اٹھیک ہے ہم ٹھیک ہے میں سیٹ آن کرتا ہوں تو یہ میرا انڈ گیٹ میں نے فنکشن بلاک میں بنایا ہو بڑ اس میں اس طرح سے فنکشن شو کر رہا ہوں سیٹ آن کر رہا ہوں یہ آؤٹپٹ نہیں آن ہوگا اور آپ یہ جا کے آن ہو رہا ہے اس طرح سے بنا لیتا ہے ٹھیک ہے اور یہ میری حال سے مجھے اپ ڈیٹ کرنے کی ضرورت نہیں پڑنی چاہیے اب اس کو چیک کرتے ہیں رن کر کے تو اب دیکھیں آؤٹپٹ نہیں آن ہوا میں اگر فنکشن بلوگ پہ جاؤں تو یہاں پر میں نے یہ کنڈیشن اس طرح سے دی بھی ہے اور تو اب میرے پاس آؤٹپٹ آن ہو رہا ہے تو فائنلی جو میں چیز کرنا چاہ رہا تو وہ ہو گئی ہے تو اب دیکھیں ادھر تینوں انپٹ آن ہوں گے آؤٹپٹ آن ہوگا اب یہ اس میں دو انڈ گیٹ ہیں تین ٹیگز اس طرح سے دیا ہوئے ہیں جو لوکل ٹیگز ہیں اس کے اور ایک آؤٹپٹ کا میں نے بلوک لیا ہوئے ہیں اور وہ یہاں پر فنکشن بلوک سکویز راؤن ہو کے کچھ اس طرح سے بن گیا بٹ آپ کو یہ نہیں پتا کہ اس کے اندر لوجک کیا ہے صحیح نا یہ اور کی لوجک بھی ہو سکتی ہے کوئی بھی اور لوجک ہو سکتی ہے تو آپ اس پر کلک کریں یہ اس پر آ جائے گا فنکشن بلوک کیا اور لوجک اس کے اندر پوری رن ہو رہی ہے پروگرام اس کے اندر بنا گیا ٹھیک ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح سے بڑی سے بڑی انسٹریکشن فر ایکسیمپل دس انپوٹ کی کنڈیشن سے ہیں جس میں نارمیل اوپن بھی ہو سکتے ہیں نارمیل کلزیو سے ایک دو آؤٹپٹ اوپریٹ ہو رہے ہیں تو پورا فنکشن بلوک آپ اس طرح سے کال کر سکتے ہیں سو دیٹس ہاؤ فنکشن بلوک ورکس تینکیو